قومی ائر لائن کا مسافر تیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا فنی خرابی کے بعد تیارے کو باحفاظت کراچی ائرپورٹ اتھار دیا گیا ہائیڈرالک سسٹم میں خرابی کے باعث کپتان نے کراچی کے ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اسی حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں عثمان جعوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عثمان بتائیے گا جی بالکل یہ ابو زہبی سے پشاور آنے والے پی اے کی پرواز پکے تو ان ایک میں دورانے پرواز فنی خرابی پیدا ہوئی ہے اور تیارے کا ہائیڈرالک سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی ہے اور کارچی کا کپتان کا کراچی کے ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا گیا اور کراچی ائرپورٹ پر ٹیکنیکل لیننگ کی اجازت مانگی اور ائر ٹریفک کنٹرول پی اے کی پرواز کو کراچی ائرپورٹ پر لیننگ کی اجازت دی اور کپتان نے تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر باعفاظت اتار لیا اور ترجمان کی جانب سے تیارے میں فنی خرابی کی تصدیق کرتی ہوئے کہا کہ فنی خرابی دور ہوتے ہی پرواز کو پشاور کے لیے روانہ کر دیا جائے گا اسمان بہت شکریہ اتصاب عدالت اسلامباد کے ریجسٹرار آفس میں پارک لینزمنی ریفرنس پر اعتراض آئیت کر دیا ریجسٹرار نے زمنی ریفرنس کی ترتیب غلط ہونے پر اعتراض آئیت کیا ہے تفصیلات جانتے ہیں احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احتشام بتائیے گا جی کلکل ریفرنس پر اعتراض آئیت کر کے واپس کر دیا گیا ہے ریجسٹرار آفس نے نیب کو ریفرنس پر اعتراضات دور کر کے دوبارہ دائر کرنے کا حکم دیا ہے گزشتہ روز نیب کی جانے سے یہ زمنی ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس میں مزید ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا انیس اب تمام ملزمان مکمل ہو چکے ہیں جس میں ریفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ تین عرب اور چوہتر کروڑ روپے کی رقم ہے جو مزید کرپشن کی اس ریفرنس میں بڑھ گئی ہے مبینہ طور پر نیب کی جانب سے یہ الزامات ہیں لیکن گزشتہ روز جمع کریا جانے والا ریفرنس اب احتساب عدالت کے ریجسٹر اور آفیس کی جانب سے اعتراض لگا کر نیب کو واپس کر دیا گیا ہے جی بہت شکریہ احتساب ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لاہور میں مستعدہ بارش سے شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں کن علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے بتا رہے ہیں کذافی برد کذافی برد بتائیے گا اس وقت ہم گورنر ہاؤس کی بیکس پر موجود ہے گورنر ہاؤس کی امارت ہے اور اس کے پیچھے یہ آپ پانی دیکھ لیں کتنا زیادہ پانی کھڑا ہے یہاں پہ پانی نکالنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے مجھے یہ پانی دیکھ کے نا ایک خیال اور آتا ہے کہ جن لوگوں کو تراکی نہیں آتی میرا تو خیال ہے کہ سب سے بہترین موقع اگر آپ سویمنگ پول نہیں جا سکتے ہیں تو اس بارش کے پانی میں آگے تراکی سیکھ لیں حکومت کو تو شاید خیال نہیں آئے گا کام وہ ضرور کرتے ہیں واسا کے اوپر زور بھی بڑا دیتے ہیں کہ وہ پانی نکالے لیکن پالیسیز کس نے بنانی ہے پالیسیز تو حکومت نے بنانی ہے تو وہ بناتی نہیں ہے زور سارا بچارہ ملازمین کے اوپر آجتا ہے پورے شہر کے اندر تقریباً یہ ایسی ہی صورتحال ہے اور مجھے اس کے ساتھ جگجیت سنگھ کی وہ غزل بھی بڑی یاد آ رہی ہے کہ وہ کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی تو میرا خیال ہے ہم بھی جا کے وہی سنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پانی جلدی نکل جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لاہور میں بیس منٹ کی بارش نے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول کھول دیا گڑی شہو کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا گلیوں میں کورا کرکٹ بارش کے پانی میں شامل ہونے سے تافن بھی پھیلنے لگا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی صاحی سے جی علی ہمیں بتائیے گا مونچون کا سیزن شروع ہوتا ہے حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بارشی پانی کے نکاس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے تو تمام جو دعویٰ ہوتے ہیں ان کا پول کھول جاتا ہے چونکہ کئی کئی دن پانی کھڑا رہتا ہے گلیوں بزاروں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے جو آج صبح بارش ہوئی ہے اس کے حوالے سے گزشتہ روز محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک علاق جاری کیا گیا تھا کہ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑے ہونے کا خدشہ ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو واسا کی جانب سے کچھ کیا گیا ہے نہ ہی زلی انتظامیہ کی جانب سے یہ بی بی پاک دامنا کا علاقہ ہے جہاں پر صبح ہونے والی بارش کی وجہ سے ابھی تک پانی جو ہے وہ کھڑا ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے ہے چونکہ حلال صبح بارش ہوئی تھی تو گلیوں کی صفائی بھی نہیں ہوئی تھی ابھی تک نکاسی آپ کے لیے کوئی بھی مطلقہ جو ڈپائٹمنٹ ہے وہ موقع پر نہیں پہنچا اور صبح سے لے کے اب تک پانی کے جو حالات ہیں وہ جونکتوں ہیں پہلے یہاں پہ ترمین چلائی جاتی تھی اور پانی جو تھا وہ ساتھ ساتھ نکلتا جی علی صاحبی بہت سکتہ دیت کرنے کے لیے اور اب رکھ کرتے ہیں گجرانوالا کا جہاں صبح صویرے ہونے والی بارش نے شہر کے ساتھ انتظامیہ کے تمام دعوے بھی ڈبو دیے ہیں شہر کے حالات بتا رہے ہیں زاہد اقبال رانا جی زاہد گجرانوالا میں صبح صویرے ہونے والی موصلہ دار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے تو یہاں بارش نے ظلہ انتظامیہ کی جو دعوے ہیں ان کے پول کھول رہی ہیں چند گھنٹے کی بارش کی وجہ سے جو شہر کے جو مین سڑکے ہیں وہ ندی نالوں کے منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیرے آب آ چکے ہیں اور اگر میرا کیمرمن کرامو چاہان آپ کو میرے بائیں طرف دکھائے تو یہاں پر مین جو روڈ ہے وہاں پر کھولے ہوئے مین ہول کی وجہ سے بھی کافی مشکلات کا ساریوں کو سامنے ہیں اور یہاں پر ایک موڈ سیکل کھڑی کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہاں پر مین ہول ہے اور یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں وہ اس سے محفوظ رہا سکیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ظل انتظامیہ کی جنب سے بڑے بڑے دعویے تو کیے جاتے ہیں لیکن ایک بارش جاہد بہت شکریہ آپ کا شہر قائد کے موسم کی بات کریں تو شہر قائد میں کہیں دھوب کہیں چھاؤں کا سلسلہ جاری ہے میک میں موسمیات کے مطابق کراچی میں آج ہلکی بارش کا امکان ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں مانیہ شکیل سے جی مانیہ بتائیے گا موسم کا حوال جب کوئی شہر قائد میں آج سب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادل چھائے ہوئے ہیں کچھ علاقوں میں دھوب پر نکل گئی لیکن اس وقت بھی کئی مقابات پر جائے بادلوں نے اپنا ڈیرہ جمعہ رکھا ہے ساتھ ساتھ پہک میں موسمیات کی طانب سے جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آج بھی ہلکی بارش ہوگی اور یہ ہلکی بارش کا سلسلہ جنبی کے روز تک جاری رہے گا تو کراچی والوں کے لیے ایک اچھا موسم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اگر درجہ رات کی بات کی جائے تو اس وقت 32 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ رات موجود ہے کم سے کم درجہ رات 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ زیادہ درجہ رات 33 سے 35 ڈگری درجہ کے درمیان رہنے کا امکان ہے تو کراچی والوں کے لیے درجہ رات تو بہت زیادہ نہیں لیکن ہوا بھی نمی کا تناسب اس وقت ایک لیپن 65 فیصد ہے جس کے باعث کراچی والوں کو گرمی کی شدت تو محسوس ہو رہی ہے بادلوں کی آگ پچھولی بھی جاری ہے لیکن بادل بہت گہرے بادل لیں گے اس لیے کراچی والوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا چینکہ ایمانیہ بہت شکریہ آپ کا اسلامباد ہائی کورٹ نے انصاف صحیحت کارڈ پر پی ٹی آئے جھندے کی تشہیری مہم کے خلاف دخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ڈیپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے وفاق کی جانب سے جواب جمع کراتے ہوئے کہا کارڈ پر کسی قسم کی سیاسی تشہیر نہیں ہے جس پر چیف جسٹس نے ڈیپٹی اٹارنی جنرل سے کہا آپ صحیحت انصاف کارڈ دکھائیں ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے صحیحت کارڈ دکھایا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہی تو تشہیر ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس چیز کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اسے ڈیفینڈ نہ کریں لاہور سے خبر شامل کریں لاہور میں بارش کے بعد پریس کلپ اور ملحقہ سڑکوں سے پانی نہ نکالا جا سکا شہریہ کو کنکن مشکلات کا سامنا ہے جان لیتے ہیں ساؤت برٹ سے جی ساؤت بتائیے گا آج بلکل شہر کے اندر جیسے کی بارش شروع ہوئی ہے جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہو گیا ہے اس وقت میں لاہور پریس کلپ کے جو ملحقہ سڑک ہے اس کے اوپر موجود ہوں اگر ڈیویس روڈ ہو لاہور پریس کلپ کی سڑک ہو یا ملحقہ کوئی بھی جو سڑکیں ہیں ریلوے سٹیشن تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے افتروں میں نہیں پہنچ پائے کئی موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں تو کئی گاڑیاں غراب ہو رہی ہیں نکاسی آپ کے دعوے تو کر رہی تھی حکومت لیکن زلین تظامیہ کی طرف سے جو نکاسی آپ ہے وہ اہم شہروں پر ابھی تک نہیں ہو پایا صرف تھوڑی سی بارش ہوئی صبح نو بجے بارش شروع ہوئی اور تقریباً ساڑھے دس بجے یہ ختم ہو گئی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی بارش اگر لاہور میں اتنا پانی کھڑا کر دی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین دن کا جو سپیل دے رہا ہے پی ڈی ایمے اور پی ڈی ایمے کی طرف سے یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ نشبی علاقے زیرے آپ آ سکتے ہیں اور تین دن بارشیں ہوں گی آج وہ پہلا روز ہے اگر تین دن جی طرح مسلسل بارشیں رہیں تو بلا شبہ جس طرح اب تھوڑا تھوڑا پانی یہاں پر کٹھا ہو گیا ہے اور اب سڑکیں دوبنا شروع ہو گئی ہیں یہ آگے مزید حالات خراب ہوتے جائیں گے بہت شکریہ ساؤت برٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شہرے علاقوں میں چھے سے آٹھ جبکہ دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹوں کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے تفصیلات جانتے ہیں اسامہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ بتائیے گا ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بکھر بھی آج کل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے برے طریقے سے دوچار ہے چہرے علاقوں میں آٹھ سے دس جبکہ جو دہی علاقے ہیں وہاں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو لاگ ڈاؤن کے ویسے کاروبار جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے اور اب جو لہیس رہی سے ہی قصر ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پوری کلی ہے مردہ ہمارا ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانے گے سر آپ کا پرنٹنگ کا کاروبار ہے دن میں آپ نے پرنٹ بھی نکالنے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پر ہم پورا نہیں اتر سکتے کہے کہ گھنٹے کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے مال جس وقت ڈیلیوری کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈیرہ غازی خان اور مضافات میں بھی میپکو کے جانب سے گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہری حدود میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے فلٹرز بند ہونے سے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس گئے مزید تفصیلات محسن الملک سے جان لیتے ہیں جی محسن بتائیے گا ڈی جی خان میں پانی کا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے اور اس کی وجہ لوڈ شیڈنگ ہے میپکو کی طرف سے طویل تر لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں نہ صرف ڈی جی خان شہر میں جاری ہے بلکہ مضافات میں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے ڈی جی خان میں پانی کا مسئلہ اس وقت صورتحال اکتیار کیا ہوا ہے پانی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈی جی خان میں پتریلا علاقہ ہے زمین کے نیچے سیم والا پانی ہے لوگ نہیں پی سکتے اور ایک ہی حل ہے اور وہ ہے یہ فیلٹریشن پلانٹ فیلٹریشن پلانٹ ہے ایسی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت لوگ جو ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں ٹوٹیوں کے اندر اس وقت پانی نہیں ہے اور ٹوٹیاں کھالی ہیں لوگ آ کے بوتلیں اٹھا کے اس وقت دیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں مہنگائی ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی لاہور میں سرکاری نرک نامے میں گیارہ سبزیوں کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں حسن علی جوی حسن جب بلکل شہر میں اگر سبزیوں قیمتوں میں کوئی کمی نظر نہیں آتی اور خاص طور پر اگر بات کیجئے سرکاری نرک نامے کی تو سرکاری نرک نامے کے مطابق گزشتہ روز کی نسبت آج گیارہ سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی کر دی گئی سرکاری نرک نامے میں جبکہ اگر سرکاری نرک نامے کی بات کی جائے تو شہر کے کسی بھی علاقے میں جو سبزیاں ہیں یا کوئی بھی ضرورت کی شہر ہے تو سرکاری نرک نامے پر فروخت نہیں کی جاتی اگر شہر کے مختلف علاقوں میں سب سے پہلے ٹیمارٹر کی قیمت کی جائے تو ٹیمارٹر شہر کے مختلف علاقوں میں اسی روپے سے لے کے اور ایک سو دس روپے فیگلوں تک فروخت کی جارے ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے جاری کردہ سرکاری نرک نامے کے مطابق شہر بھر میں جو سبزیاں ہیں ان کی فروخت کو یقینی بنائے ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے جس بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پر منمانی قیمتوں پر سبزیاں فروخت کی جاتی ہیں اور قیمتوں کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے جبکہ دوسری طرف جو سبزی فروش ہیں وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جب تک منڈیوں میں قیمتوں کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور وہاں پر سرکاری نتنامہ پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا اس وقت تک شہر کے کسی بھی علاقے میں سبزیاں ہیں یا پھل ہیں یا کوئی بھی شہر اس کی فروخت ممکن نہیں ہو سکتی جبکہ دوسری طرف اگر آج ڈرائلر کی قیمت کی بات کیجئے تو گزشتر اس کی نظر پتا مرگی گوشت کی قیمت میں مزید گیارہ روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد شہر میں مرگی کا گوشت ایک سو پینسٹھ روپے فی کلو قیمت بھی ہے اس کی مقرر کی گئی ہے جبکہ فارمی انڈو کی قیمت میں بھی ایک روپے فی درجن کا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد شہر میں بہت شکریہ آپ کا اہم خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا حاضر ہوگی ہیڈلائنز کے ساتھ